تمہیں اس بات کا دکھ ہے؟ اگر ان کی زد پر آپ نے مجھے چھوڑ لیا تو میں کیا سمجھاؤں یار؟ سلطان کی ماں کے رویے نے سلطان سے اس کا بچپن ہی چھین لیا ماں کی باتیں سننے کے بعد اس کی شخصیت میں اس قدر بگاڑ آ گیا کہ وہ خود کو بہت زیادہ آلہ اور عرفہ سمجھنے لگا یہاں پر جس طرح پریزے کے ساتھ اس نے کیا اس کے بعد اسے لگنے لگا ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز جیت سکتا ہے محبت اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر جیسے ہی اسرہ اس کی محبت میں گرفتار ہوئی اسے اور بھی خود پر ناز ہونے لگے گا تب ہی تو وہ بار بار اسرہ کی انسلٹ کرے گا اس کے ذہن میں ابھی بھی اپنی ماں کا رویہ موجود ہے جو کہ اس کے باپ کے ساتھ ساتھ اس سے بھی نفرت کرتی تھی اپنی آزادی کے لیے ان دونوں کو چھوڑنے پر تیار تھی اس لیے سلطان کے ذہن میں دیکھا جائے تو ایک ڈر بھی ہے اسی لیے اسی ڈر اور انتقام نے پریشے کی زندگی کو خراب کیا اور اب اس کا اگلا شکار اس کی اپنی بیوی ہے یہاں پر وہ اس کے ساتھ وہ سلوک تو نہیں کر رہا جو اس نے پریشے کے ساتھ کیا تھا لیکن اس سے زیادہ بورا اس کے ساتھ ہونے والا ہے مول میں لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہوئے جس طرح اسرہ کی بھابی دیکھے گی اسے تو یقین ہو جائے گا کہ سلطان اور اسرہ کا تعلق وہ نہیں جو نظر آتا ہے لیکن اسرہ اب بھی سلطان کی حرکتوں پر پردہ ڈالے گی سلطان جس قدر اسے محبت سے پیش آتا ہے اور کچھ ہی پل وہ اس قدر نفرت سے اس کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ خود کو معاف نہیں کر پاتی کہ آخر اس نے اس کے ساتھ شادی ہی کیوں کی تھی ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا اسرہ کو معلوم ہو جائے گا کہ سلطان اسے دھوکہ دے رہا ہے کیا پریزے کے بارے میں سچ سامنے آ جائے گا یا نہیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں ویڈیو پر سند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک موسیقی